بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو بروک فیلڈ آن لائن پورٹل آج ہم سکنڈ ایر میں ایکسرسائز 4.2 کی طرف جا رہے ہیں اس میں جو آپ لوگے پاس ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے ٹرانسلیشن آف ایکسز ایکسز کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس کی ٹرانسلیشن کا کیا مطلب ہے ٹرانسلیشن مطلب مومنٹ اس کی جو ہے وہ لینئر مومنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم لوگ ڈسکس کریں تو آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح سے صورتحال ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکسز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں ایکس ایکسز کا اور یہ ہمارے پاس سمال وائے ایکسز کا نام دیتے ہیں یہ اس کا اوریجن ہوتا ہے اگر آپ فرض کر دیں یہاں پر ایک پوائنٹ لیٹ کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ آپ لوگوں کا small x اور y ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ او سے لے کے x ایکسز تک اس نے جو distance cover کیا ہے وہ small x ہے اور او سے لے کے یہاں تک y ایکسز میں اس نے جو distance cover کیا ہے وہ small y ہے تو اس سے اس پوائنٹ کی position جو ہے وہ واضح ہوتی ہے بٹ اگر میں یہاں پر کیا کروں یہ جو میرا origin تھا پہلے تھا zero zero پہ اب میں اپنے origin کو اٹھا کے change کر لیتا ہوں مثال کے طور پر اپنا origin یہاں axis کو اٹھا کے change کر لیتا ہوں اپنا origin یہاں کو ہی لے ہوتا ہوں تو یہ ایک نیا میرا origin بن گیا جس کو ہم لوگ o dash کا نام دے دیتے ہیں اب یہ new coordinate axis کو capital x اور capital y کا نام دے دیا ہم لوگوں نے یہاں پر تو یہ new axis آپ لوگوں کے پاس آ گیا تو اب وہاں سے دیکھیں اگر ہم لوگ تو اس point کی جو position ہے وہ quietly different ہوگی as compared to پہلے point سے مثال ایک اور دوں اگر آپ لوگوں کو سادہ سے numbers کی form میں مثال دوں یہ small x axis تھا یہ small y axis تھا یہاں پر اگر ایک point آپ لوگ let کر لیتے ہیں like یہ point آپ کے پاس ہے three اور five کا اس کا مطلب اس نے x axis میں بچے نے ادھر یہاں پر move کیا ہوا ہے یہاں اگر ہم لوگ دیکھیں تو three points اور y axis میں move کیا ہوا ہے five point میں یہاں ایک اور axis دے لیتا ہوں جس کو small x اور small y کا نام دے لیتا ہوں capital x اور capital y کا نام دے لیتا ہوں پہلے میرا origin تھا zero zero اب میں نے اپنا origin جو ہے وہ کس پہ کر لیا two اور two پہ یہاں پر origin کر لیا like آپ لوگ کے پاس تو اب اس point کے حساب سے یہاں سے two سے three تک جاتے ہوئے اس کا distance one ہوگا اور two سے five پہ جاتے ہوئے اس کا distance three ہوگا مطلب اب جو نئے coordinate axis جو capital x اور capital y ہے اس کے لحاظ سے اس کا distance جو بنے گا one اور three بن جائے گا تو مطلب کیا ہوگا کہ distance میں change آ جاتا ہے تو وہ change کو how لوگ جو represent کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے represent کرتے ہیں کہ جو capital x ہے جو نئے coordinate axis ہے اب ہم یہاں پر جو origin ہے اس کو h اور k کا نام دے دیتے ہیں تو اب جو distance میں changing آتی ہے وہ minus h آ جاتا ہے اور y جو ہوتا ہے وہ small y minus k مطلب کہ اگر پرانے axis given ہو اور جتنا origin آپ نے shift کیا translation کیا axis کی h اور k وہ given ہو تو ہم جو نئے points ہیں capital x اور capital y وہ کیا کر سکتے ہیں calculate کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ لوگوں کے پاس پرانے والے نئے والے coordinate axis capital x اور capital y given ہے اور آپ نے پرانے والے نکالنا ہے small x اور small y کب ہمارے پاس small x کا فارمولہ یہ ہے چودر چلا جائے گا تو کیا بنے گا capital x plus h اور small y equals to capital y plus k یہاں یاد رکھیں small x اور small y جو ہے وہ represent کر رہے ہیں آپ لوگوں کے چھوٹے axis کو مطلب پرانے axis کو جبکہ capital x اور capital y جو new axis ہے جو shifted ہے جو translated axis ہے اس کو یہاں پر یہ represent کروا رہے ہیں تو اب ہمارے پاس exercise 4.2 کا جو پہلا اور دوسرا سوال ہے وہ اسی پر مشتمل ہے basically آپ کے جو accelerated learning program میں مطلب کہ جو آپ لوگوں کا smart syllabus ہے اس میں پہلے کے آپ لوگوں نے تین سوال کرنے ہیں صرف تو پہلا point آپ لوگوں میں کیا کہتا ہے کہتا ہے پہلے تو question کو اچھی طرح سے understand کر لیں پھر ہم لوگ questions کی طرف جاتے ہیں question میں یہ کہتا ہے کہ two points ہے آپ لوگوں کے پاس ایک p ہے اور ایک o dash ہے یہ given ہے x y coordinate system میں مطلب کہ old coordinate system میں point بھی دیا گیا ہے اور o dash بھی دیا گیا ہے مطلب کہ آپ کو یہ small x دیا گیا ہے اور small y دیا گیا ہے یہ small x دیا گیا ہے اور small k دیا گیا ہے and find the capital x y coordinate system of p اب ہم نے جو p نکالنا ہے وہ capital x y کے لحاظ سے اس کی location find کرنی ہے مطلب کہ capital x اور capital y کو اٹھا کے ہم لوگوں نے find out کرنا ہے تو اس کا question دیکھتے ہیں two میں آپ لوگوں کو کیا given ہے p پرانے coordinate axis کے حساب سے دیا گیا ہے minus two اور six اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو o dash دیا گیا ہے یہ بھی پرانے coordinate axis کے حساب سے دیا گیا ہے minus three اور two اور ہم نے find کیا کرنا ہے to find ہم نے find کرنا ہے p of capital x اور capital y یہ find out کرنا ہے تو solution دیکھیں بہت آسان ہے بیٹا ہم لوگوں کے پاس جو given چیزیں ہیں وہ کیا ہے یہاں پر small x دیا گیا ہے minus two کے برابر small y دیا گیا ہے six کے برابر small x دیا گیا ہے minus three کے برابر اور small k دیا گیا ہے آپ کو two کے برابر find ہم نے کرنا ہے p capital of x capital y تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر we know from translation axis translation of axis کہ capital x اس کے برابر ہوتا ہے small x minus h کے تو small x کی value minus two ہے minus h کی value کتنی ہے minus کا three تو کیا جواب آ جائے گا minus two and plus کا three which is equal to one بن گیا y ہم لوگوں دیکھیں گے اس کا بھی فارمولا ہمارے پاس given ہوتا ہے small y minus کا k which is equal to small y کیا دیا گیا six minus k کیا دیا گیا two then it's become four تو اس وجہ سے ہم لوگ کیا کہیں گے کہ p جہاں پر refer to کہ p جو آپ لوگوں کا referred ہم لوگوں نے کیا ہے in capital x y coordinate system کہ capital x y coordinate system میں جو آپ لوگوں کے پاس p آیا ہے وہ کیا آیا ہے is p وہ آپ کے پاس بنا ہے one اور four تو یہ آپ لوگوں کے پاس بیٹا question کیا ہو گیا آپ لوگوں کا solve ہو گیا تو بالکل اسی طرح اگلا سوال ہے small x کی قیمت دی گئی ہے small y کی قیمت دی گئی ہے small x کی value دی ہوئی ہے small k کی value دی ہوئی ہے یہاں بھی small x دیا گیا ہے small y دیا گیا ہے small x دیا گیا ہے small k دیا گیا ہے تو نکالنا کیا ہے capital x کس فارمولے سے small x minus x سے اور capital y کس فارمولے سے small y minus k والے فارمولے سے تو یہ آپ لوگوں کا question ہو جائے گا دوسرا سوال آپ لوگوں کو نہیں ہے smart syllabus میں but اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ the x y coordinate axes are translated through the point whose coordinating given in x y coordinate system the p is given in capital x y coordinate اب یہ capital x دیا گیا ہے capital y دیا گیا ہے اور پھر جو آپ لوگوں کے پاس o ڈیش دیا گیا ہے وہ small x اور small k دیا گیا ہے آپ نے small x نکالنا ہے اور small y نکالنا ہے جو کہ capital x plus h والے فارمولے سے اور capital y plus k والے فارمولے سے آپ لوگ نکال سکتے ہیں بیٹا تو یہ ہمارے پاس دونوں سوال آپ easily کر سکتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے translation of axes اگلے questions میں اگلے lecture میں ہم انشاءاللہ جو discuss کریں گے وہ rotation of axes ہوگا اگلے lecture میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ